بسم دا الرحمن الرحیم لاسٹ چپٹر میں ہم نے سمپلنگ ویڈاوٹ ریپلیسمنٹ پڑھا تھا اس میں ہم نے سمپلنگ ڈسٹیبوشن بنائی تھی اس کا مین نکالا تھا اس کا ویرینس نکالا تھا اور رزلٹس کو ویریفائی گیا تھا تو اس چپٹر میں ہم نے سمپلنگ ویڈاوٹ ریپلیسمنٹ پڑھنے ہیں اس کی سمپلنگ ڈسٹیبوشن بنائیں گے اس کا مین نکالیں گے اور اس کا ویرینس بھی ہم نکالیں گے اور پھر ریزلٹس کو ہم جو ہے ویریفائی کریں گے تو اس میں یہ جو اگزامپل میں نے ایک لکھی ہے آپ کے لیے اس کو میں پڑھتا ہوں کہ تو اس کے اندر آپ دیکھیں بارہ یونٹس ہیں ساری بارہ نہیں چھے یونٹس ہیں آخری یونٹ بارہ ہے یعنی پاپلشن کا سائز capital N جو ہے وہ 6 ہے اور سامپل کا سائز 2 ہے اور ہم نے سامپل ڈراغ کرنے ہیں without replacement without replacement سامپل جو ہوتے ہیں یہ N,C,N ہوتے ہیں N,C,N جبکہ with replacement جو سامپل تھے وہ N کی power N تھے تو N کی power N جب ہم کرتے ہیں تو سامپل زیادہ بنتے ہیں جب N,C,N کریں گے کلکولیٹر پر آپ حل کر کے دیکھیں تو یہ 6,C,2 15 سامپلز بنتے ہیں without replacement without replacement میں سامپل راہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پہلے ایک یونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو واپس پاپلشن میں نہیں رکھتے اور next یونٹ اٹھاتے ہیں اس لئے اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ previously selected population unit is not replaced is not replaced جبکہ سامپلنگ with replacement میں جو previously selected population unit ہوتا ہے اس کو replace کر دی جاتا ہے replace کا مطلب ہے replace یعنی واپس رکھ دینا population میں تو اس طرح population کا سائد چینج نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا اور سامپل میں population unit repeat ہوتا رہتا ہے جبکہ اس میں ویڈ دوٹر پلیشمنٹ میں جو population unit ہم پہلے چوز کرتے ہیں اس کو population میں واپس نہیں رکھیں گے اور اس طرح سے وہ unit کم ہو جائے گا اور پھر next unit اٹھائیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم unit اٹھاتے جائیں گے سبوز آپ نے یہ جو چھے پرچیاں بنائیں ان چھے پرچیوں پر آپ نے پہلی پہ two لکھ دیا دوسری پہ four لکھ دیا تیسری پہ six لکھ دیا چوتھی پہ eight لکھ دیا پانچویں پہ ten لکھ دیا اور چھٹی پہ twelve لکھ دیا اور ان کو ایک باکس کے اندر ڈال دیا ان کو اچھی طرح سے shift کیا ان کو اچھی طرح سے آپ نے shuffle کیا آپ کیا کریں گے ایک پرچی اٹھائیں گے بغیر دیکھیں تو اگر اس پرچی کے اوپر سبوز آپ کے پاس پہلے two آ جاتا ہے تو ہم وہ two number لکھ لیں گے اور اس پرچی کو واپس population میں نہیں ڈالیں گے یہ لازمی نہیں ہے کہ two آئے وہ four بھی ہو سکتا ہے six بھی ہو سکتا ہے eight بھی ہو سکتا ہے ten بھی ہو سکتا ہے twelve بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں ترتیب سے کام کرنا ہوتا ہے تاکہ سامپل ہمارے آسانی سے بن جائیں تو اس لئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پہلے number two آ گیا تو اس کے بعد جو آپ کی box ہے اس کے اندر جو پرچی ہیں پڑھیں ہیں اس میں four ہے six ہے eight ہے ten ہے اور twelve ہے پھر ہم ایک اور پرچی اٹھائیں گے تو کیا ہوگا پھر کہ وہ جو پرچی جب ہم کھولیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر four ہو یا یہ zero ہو سکتا ہے کہ six ہو یا eight ہو سکتا ہے یا twelve ہو سکتا ہے یا ten ہو سکتا ہے تو ہم اس لئے two کے ساتھ پہلے لکھیں گے four پھر two کے ساتھ six سامپل بناتے ہوئے پھر two کے ساتھ eight پھر two کے ساتھ twelve پھر two اس سے پہلے two کے ساتھ ten لکھیں گے کیسے two four two کے ساتھ six two کے ساتھ eight two کے ساتھ ten اور two کے ساتھ twelve اب یہ two ہے یہ ختم ہو گیا یہ باہر چلا گیا تو اب نیکسٹ جو پرچیاں پڑی ہیں وہ four six eight ten twelve ہیں اب آپ جو پرچی نکالیں گے تو کیا ہوگا وہ four اگر ہے اگر four ہے تو پھر ایک اور پرچی نکالنی ہے کیونکہ سامپل سائز two ہے تو وہ four کے ساتھ six بھی ہو سکتا ہے four کے ساتھ eight بھی آ سکتا ہے four کے ساتھ ten بھی آ سکتا ہے اور four کے ساتھ twelve بھی آ سکتا ہے نیکسٹ six کے ساتھ eight آئے گا six کے ساتھ ten آئے گا اور six کے ساتھ twelve آئے گا اس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو eight کے ساتھ ten آ جائے گا eight کے ساتھ twelve آ جائے گا اور آخر میں ten کے ساتھ twelve آ جائے گا اس طرح سے آپ کے پندرہ سامپلز جو ہیں وہ بن جائیں گے سامپلنگ ویڈ اوٹ رپلیشمنٹ میں اگر پاپلیشن یونٹ چھے ہوں تو سیکس ویڈ ٹو کے طریقے سے ففٹین پاسیبل سامپلز بنتے ہیں اور وہ ہم نے بنا لیے یعنی ففٹین پاسیبل سامپلز ہم نے بنا لیے اب کیا کریں گے کہ ہم نے سامپلنگ ڈسٹیبیشن آف مین بنانی ہے یہاں سامپلنگ ڈسٹیبیشن آف مین ایک طرح سے ہی بنتی ہے بے شک سامپل ویڈ رپلیشمنٹ ہوں یا ویڈ اوٹ رپلیشمنٹ ہوں تو لاسٹ ہم نے اگزامپل میں ویڈ رپلیشمنٹ سامپلنگ ڈسٹیبیشن بنائی تھی اس میں ہم ویڈ اوٹ رپلیشمنٹ بنائیں گے بلکل ویسا ہی طریقہ ہے صرف سامپل بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ویڈ اوٹ رپلیشمنٹ میں اور ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ سامپلنگ ویڈ رپلیشمنٹ میں نمبر آف سامپل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں جبکہ سامپلنگ ویڈ اوٹ رپلیشمنٹ میں نمبر آف سامپل جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بنتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ویسے ہی سامپل مینز ہم نے نکالنا ہے پہلا سامپل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ٹو فور ہے اس کا مین ہم نکالیں گے تو ٹو کو فور میں پلس کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے اگر ٹو کو فور میں پلس کریں تو سکس آتا ہے اور پھر اس ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا تو ٹھری آگیا نیکسٹ آپ کا سامپل جو ہے وہ اس میں ٹو اور سکس ہے ان دونوں کو جمع کریں آٹھ بنتا ہے آٹھ کو دو پہ تک سکیم میں کریں تو چار آ جائے گا اس طرح سے ٹو اور ٹین کو پلس کیا ٹویلو آگیا ٹویلو کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا تو سکس آگیا تو ہم نے اس طرح سے ون بائی ون یہ جو ٹویلو فیفٹین پسٹبل سمپلز ہیں ان سب کا مین نکال لیا اور وہ آپ کو تھرڈ کالے میں نظر آ رہا ہوگا سمپلز مین آپ نے نکال لیا اب آپ نے سمپلنگ دسٹیبیشن آپ سمپلز مین بنانی ہے اور اس کا طریقہ بھی بالکل وہی ہے جیسے آپ نے ویڈ ریپریشمنٹ میں سمپلنگ دسٹیبیشن بنائی تھی کیسے کہ ان سمپلز مین کو آپ ارینج کر لیں ارینج کرنے کے بعد یہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو سب سے چھوٹی ویلیو آتی ہے وہ تھری آتی ہے فرس سمپل کا مین تھری ہے اور انڈ میں آپ دیکھیں تو لاسٹ میں جو فیفٹین سمپلز ہے اس کا مین آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ سب سے بڑا مین ہے تو ہم کیا کریں گے یہ تھری سے لے کر الیون تک ویلیو لاسٹ میں الیون ہے اور فورٹین سمپل کا مین جو ایوہ ٹین نکلا ہوا ہے تو ہم تھری فور فائیو سکس ایٹ نائن ٹین الیون یہ ایکس بار ایکس نہیں لکھیں گے ایکس بار لکھیں گے کیونکہ ہم اوپر جو ہیڈنگ دیں گے ایکس بار کی دیں گے کیونکہ ہم سمپلز دسٹیبوشن آف مین پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کی تعداد دھونڈیں گے تعداد کے لیے علامت ایف استعمال ہوتا ہے مطلب فریقینسی تو آپ دیکھیں اس میں جو آپ کے پاس تھری ہے وہ پوری سمپل مین کے اندر سے ایک دفعہ ہے تو ہم نے ایک لکھ دیا اس طرح فور بھی ایک دفعہ ہے فائیو آپ دیکھیں وہ ٹو ٹائم ہے اس طرح سے سکس بھی دو دفعہ آرہا ہے سیون جو ہے وہ تین دفعہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پھر ایٹ دو دفعہ ہے نائن بھی ٹو ٹائم ہے ٹین ون ٹائم ہے اور الیون بھی ون ٹائم ہے تو یہ ایکس بار کے نیچے ویلیز تو آپ نے لکھ لی ان کے سامنے ان کی فریقونسی لکھ لی ہم نے سامپلنگ ڈسٹیبوشن بنانی ہے ہم نے فریقونسی ڈسٹیبوشن نہیں بنانی تو سامپلنگ ڈسٹیبوشن میں ہر ویلیوا کے سامنے اس کی پرิ بیوٹی لکھی جاتی ہے اصل میں سامپلنگ ڈسٹیبوشن ہوتی ہے پر بیوٹی ڈسٹیبوشن آف گیون سٹیٹسٹیکس یعنی ویلیو آپ کے پاس جو ہے فریقوینسی ہے پہلی ویلیو آپ سمپل مین کی تین ہے اور اس کی فریقوینسی ایک ہے اب پرابیٹی کیسے بنائیں گے کہ ٹوٹل فریقوینسی آپ کی ففٹین آ رہی ہے تو ہر انڈویجول فریقوینسی کو ٹوٹل فریقوینسی سے ڈیوائیڈ کر دیں کیا مطلب اس کا ہر فریقوینسی کی نیچے آپ پندرہ لکھ دیں یعنی پہلی ویلیو سمپل مین کی تین ہے اس کی فریکوینسی ایک ہے probability بن جائے گی ایک بڑے پندرہ اور پھر آگے جو ہے چار کی mean چار ہے اس کی فریکوینسی بھی ایک ہے اس کی probability بھی ایک بڑے پندرہ بن جائے گی آپ نے frequency کے نیچے total frequency لکھنے ہیں mean کے نیچے نہیں لکھنے frequency کے نیچے one two 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 آ گیا پھر three آ گیا یعنی پہلی پہلی one ہے frequency کی دوسری one ہے تیسری two ہے چوتھی two ہے پھر three ہے پھر two ہے پھر two ہے پھر one ہے اور one ہے اور total ہم نے کیا 15 آ گیا frequency کا انہی frequency کے نیچے آپ 15 لکھ دیں گے one upon fifteen one upon fifteen two upon fifteen two upon fifteen پھر three upon fifteen پھر two upon fifteen پھر two upon fifteen one upon fifteen اور one upon fifteen اب first اور third کالم کو ملاکہ ہم sampling distribution of mean بولتے ہیں کیا بولتے ہیں sampling distribution of mean اب جیسے last example میں ہم نے sampling distribution کا mean اور variance نکالا تھا اس کا بھی ہم نے mean اور variance نکالنا ہے تو mean اور variance نکالنے کے لیے آپ x bar کی values کو ان کی probability سے multiply کریں گے کیا مطلب کہ x bar کو f x bar سے ضرب دے دیں گے f x bar سے کس کو ضرب دیں گے x bar کی رقموں کو تو وہ آپ کے پاس یہ جو کالم بند ہے گا fourth کالم بند ہے گا اور اس کا total جو ہوگا summation x bar f into x bar بند ہے گا تو کیونکہ یہ mu x bar ہم نے نکالنا ہے mu x bar کا مطلب ہے mean of sampling distribution آمین تو وہ submission x bar f into x bar ہوتا ہے تو یہ fourth کالم کا total جو ہے وہ sampling distribution کا mean بن جائے گا پھر ہم نے variance بھی نکالنا ہے تو variance نکالنے کے لیے x bar کی values کو دوبارہ ہم جو ہے یہ fourth جو آپ کا کالم ہے ان کی values سے ضرب دیں گے تو آپ ضرب دیں گے تو اس کے اوپر heading بنیں گی x bar کا square f into x bar تو ہر value کو آپ باری باری جو اس کے سامنے آپ کی product آرہا ہے اس سے ضرب دیں گے اور اس طرح سے یہ values بن جائیں گے x bar کا square f into x bar تو ان کا بھی ہم total کر لیں گے اب ہم نے پھر آگے جو ہے ان کی آپ نے ان کا پھر آپ نے mean اور variance نکالنا ہے تو sampling distribution mean جو ہوتا ہے mu x bar ہوتا ہے تو وہ ہوں submission x bar f x bar اس طرح سے اس کا variance جو ہوتا ہے وہ submission x bar کا square f into f into summation x bar کا square f into x bar minus summation x bar f into x bar whole square ہوتا ہے تو یہ formula ہم نے first year میں بھی پڑا تھا لیکن x کا variance تھا یہاں x bar کا variance ہے اب یہ total جو ہم نے کی ہیں وہ اٹھا کے اس formula کے اندر لکھیں گے تو 105 divided by 15 minus 105 divided by 5 whole square اس طرح سے ہم نے ان کو جب ہم نے divide کیا تو یہ آپ کے پاس answer آگئے آپ کے پاس یہ 50 ان کو ہم پھر minus کریں گے تو 4.67 answer آپ کے پاس نکر رہا ہے یعنی 53.67 minus 49 is equal to 4.67 اب یہ جو 4.67 ہے یہ sampling distribution of variance sampling distribution of mean کا variance ہے اور اس کے اوپر وہ 7 آپ کو نظر آرہا ہے mean of sampling distribution ہے یعنی اس میں ہم نے دو result نکال لی sampling distribution کا mean نکال لیا اور sampling distribution کا variance نکال لیا mu x bar جو ہے وہ sampling distribution کا mean ہے جبکہ sigma square x bar جو ہے وہ sampling distribution کا variance ہے تو mu x bar کا answer نکلا آپ کے پاس 7 اور sigma square x bar کا answer آپ کے پاس آیا 4.67 اس کے بعد ہم نے population کا mean اور population کا variance بھی نکال نا ہے population کا mean ہے اس کو mu سے ظاہر کرتے ہیں اس formula ہوتا ہے summation x over capital n summation x اس side پہ میں نے اس کا لکھا ہوا ہے یہ population کی values ہیں وہ 2 4 6 8 10 12 اس کو sum کیا اور اس طرح سے variance نکالنے کے لئے ان values کا square کریں گے تو یہ دونوں کا total بھی کر لیں گے تو یہ formula mu کا ہوگا summation x over n آپ نے کیا 42 over 6 کیا تو اس کا 7 answer آگیا اور اس طرح sigma square جو formula ہوتا summation x square over capital n minus summation x over اور پھر ان کو divide کر کے جب ہم نے minus کیا تو population کا variance جو نکالتا ہے 11.67 آتا ہے جبکہ population کا mean وہ 7 آتا ہے یہاں تا calculation کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے sampling distribution کا mean نکالی ہے sampling distribution کا variance نکالی ہے population کا mean نکالی ہے اور population کا variance نکال لی کا variance sampling distribution کا mean sampling distribution کا variance اس کے بعد results کو ہم نے verify کرنا ہے تو results کی verification mu x bar is equal to mu یہ sampling distribution with replacement میں بھی وہی ہوتا ہے اور sampling distribution without replacement میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ mu x bar کا answer mu کے برابر ہوتا ہے مطلب اس کا کیا ہوا کہ sampling distribution of mean 7 آتا ہے اور population mean بھی 7 ہے تو یہ first بات دو ہے وہ آپ چیک آپ نے کر لی ہے اچھا اس کے بعد اگر sampling distribution آپ نے sample لی ہے without replacement تو پھر آپ کے پاس sigma square x bar is equal to sigma square over small n multiply by n minus small n over n minus 1 تو آپ دیکھیں sigma x bar 4.67 اور sigma square 11.67 تھا تو اب ہم جب values put کریں گے sigma square کی اور small n کی capital n کی تو ان کو simplify کریں گے تو sigma square x bar 4.67 آتا ہے اور sigma square over n multiply by n minus n over n minus 1 کو بھی simplify کرتے ہیں تو وہ بھی 4.67 ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں جو ریزلٹس ہیں وہ verify ہو گئے ہیں اور آپ نے جتنی بھی calculation کی ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں تو اس جیے آپ امید ہے کہ آپ نے پہلے lecture بھیجے تھے وہ آپ نے پڑھے ہوں گے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی اب اس کو بھی حل کریں گے اور بک کے اندر سے اور اگزمپل ڈھونڈ کے اس کو بھی حل کریں گے اور خاص طور پہ جو میں نے definition آپ کو لکھوائی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں بار بار اور ان کو یاد کرنا ہے اور یہ جو سوال میں نے بھیجا ہے sampling with replacement کا اور sampling with replacement کا ان دونوں question کو بھی آپ نے solve کرنا ہے اوکی اللہ آف 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 آف